بیل کم پرنس دیکھئے سوسل اسکیم سیسن جو کہ ڈی آر کے نولیج یوٹیوب چینل دوارہ چلائے جا رہا ہے سوسل اسکیم سیسن میں آپ کا سواگت ہے سوسل اسکیم سیسن جیسا کہ آپ کو پتا ہے پردی دن ایک سرکاری یوجنا کے بارے میں ویڈیو پلپ کرواتا ہے یہ ویڈیو ایک سرکاری یوجنا سے سمبندت ہوتی ہے یا پھر لوگ کلیانکاری یوجنا ہی ہوتی ہے یہ یوجنا کسی راج سے سمبندت ہو سکتی ہے یا کنسرکار سے سمبندت ہو سکتی ہے ایسی طرح سے ہم ویڈیو کا سیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی سیسن کی بات کرے تو آج ہم ایک نئی یوجنا لے کے آئے ہیں جس کا نام بات کرے تو اس کا نام ہے پن سکول ون آئی ایس یوجنا جسے او ایس او آئی کے نام سے بھی جان جاتا ہے ون سکول ون آئی ایس یوجنا اسے کہتے ہیں اس یوجنا کی بات کرے تو یہ یوجنا سمبند رکھتی ہے کیرل راج سے کیرل راجی کے انترگت یہ یوجنا چلائی جا رہی ہے تو اس کی بات کرے تو دیکھئے کیرل راجی کے انترگت یہ یوجنا کی بات کرے تو یہ ہے ون سکول ون آئی ایس یوجنا دو ہزار بیس میں جو ہے کیرل راجی کے انترگت چالو کی گئی تھی جو کی وہاں پر ایک ویدک ارودائٹ فاؤنڈیشن ہے جس کی ارودائٹ ویدک ارودائٹ فاؤنڈیشن ہے جو کی ایک آئی ایس کی جیسی بھاوی سیویلز کی تیاری کرواتی ہے وہ فاؤنڈیشن کے مہتوکانچی یوجنا کے تحت یہ یوجنا شروع کی گئی تھی اس فاؤنڈیشن نے یہی یوجنا شروع کی تھی اس کے بعد کرتے ہو اس بیدک یوجنا کے واسونگ مہتوکانچہ کیرل کے چھاتروں کے سیویلز سیوہ و ان پرتیوں کی پرکشان کو مخت کوچنگ پردان کرنا ہے ہم سیوہ نفرت آئی ایس آئی پی ایس صدیقاری دوارہ پردان کی جاتی ہے جنہیں سبھی کٹھن پرتیوں کی پرکشان ہو جیسے آئی ایس آئی پی ایس آدھی کے بارے میں بیعاپا گیان ہے تو کل ملا کر یہ ہے کی فینس یہ ہے یہ کوچنگ یہ ہے ایک مفت کوچنگ سویدہ پلپد کراتی ہے یہ ہے ایڈک ویدک اراؤنڈ فاؤنڈیشن کے تحت ون آئی ایس ون سکول جو یوجنا شروع کی گئی تھی یہ ہے جو ہے ویدک اراؤنڈ فاؤنڈیشن کیرل کے انترکت ایک سیوہ نفرت تیاری کرنے والی فاؤنڈیشن ہے جو کی سیوہ نفرت کی تیاری کرواتی ہے اس کے دوارہ مفت کوچنگ پردان کرنا اس یوجنا کا مکہ ادیش ہے آگے دیکھئے سوٹ پر میں جانے تو یوجنا کا نام یہاں پر ہے ون سکول ون آئی ایس جو کی سنچالی تھی کیرل راج میں اور اس یوجنا کی گوشنہ جو بیدک اراؤنڈ فاؤنڈیشن ہے اس نے کیرل کے راجپال آریف محمد خان کے دوارہ یہ ہے یوجنا کی گوشنہ کروائی تھی اس کا سنچالن ہوتا ہے سولہ جنور دی دو جار اکیس سے تو یہ ہے پرشن اگر ون ہے آپ کا کہ کب پرارم ہوا تو سولہ جنور دو جار اکیس کو یہ ہے پرارم ہوا آگے بات کر لیتے ہیں دیکھئے کیرل کے راجپال محمد آریف محمد خان آریف محمد خان نے ونسکول ون آئی ایس یوجنا کا ادھگارٹن کیا تھا جسے بیدک ایرودیٹ فاؤنڈیشن سکولرشپ پروگرام کے تحت شروع کی گئے تھا اس کے انسار سیڈس سکچہ ویدو تتہ راج سیوہ نیورت آئی ایس آئی پیس ادھکاری دوارہ ویچارت ایک سنستان کارکرام سنچالن کر رہا ہے جو کی سامن دھانا کا کھنڈن کرتا ہے کہ کیبل کلین ورک کے لیے ہی سیویز سیوہ ہے تو کل ملا کر اس پیر اگر آپ سے آپ کا مطلب بناتا ہے آئی ایس کی تیاری ایک کلین ورک ایک اچھے ورک کے لیے ہی مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا کھرچ لگتا ہے اور ایک جو ہے آرتھک روپ سے کمجور بھیکتی اس کی تیاری نہیں کر پاتا ہے تو اس لیے اس لوگوں کو جو ہے آرتھک روپ سے مجبورت کمجور بھیکتی نہیں ہے ان کو یہ تیاری کروانے کے لیے یہ یوجنا پرارم کی گئی تھی آگے بات کے دیتے دیکھئے یہ کارکرام ان چھاتروں کو نسلک پرسکشن پردان کرتا ہے جو کی آرتھک روپ سے پچھلے ہیں لیکن سیکشنیک روپ سے سیویز انپرتیو کی پرکشاؤں کی تیاری کرنے کے اچھوک ہے کارکرام کے لاہبارتی کا چین ایک پینل کے دوارہ کیا جائے گا جس کی ادھیکشتہ جو ہے سمبندی سکشن سنستان کے پرموک کریں گے سمبندی سکشن سنستان سے یہ لی جائے گی کہ باقعی میں سیویز کی تیاری کے اچھوک ہے اور ان کو یہ نسلک پرکشا یہاں پر سکشا دی جائے گی آگے دیکھئے پھرنس اس کے انترگرد جو ہے فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کے انترگرد جو ہے کوئی بھی جو ہے فاؤنڈیشن کا انترہ سائتہ دے سکتا ہے تو اس میں دیکھئے پھرنس اوی نیتری منجو بیریر نے فاؤنڈیشن کی چھاتواتی یوجنا کے پہلے پریوجک وننے کی گوشنا کی تھی جس کے تحت دس چھاتراؤں کو پرساسنک سیوہ کے لیے کوچنگ کرانے کا جو ہے خرچہ بہن کرے گی اوی نیتری منجو بیریر جو کی اس فاؤنڈیشن میں کہتی ہے کہ وہ اس فاؤنڈیشن کے تحت اگر دس چھاتراؤں کو جو ہے سیویز کی تیاری کرنی ہے تو ان دس چھاتراؤں کو سیویز کی تیاری کا جو بھی خرچہ آئے گا وہ ونیتری منجو بیریر جو ہے بہن کرے گی چھاتراؤں کو اس ون آئی ایس ون جو اسکول ہے اس یوجنا دوہزار وائس کے لیے ان کی یوکتاؤں کی سوچی کے آدار پر چھنا جائے گا کیرل راجے ایک آن لائن پورٹل کھولتی ہے جہاں پر ون اسکول ون آئی ایس یوجنا کے لیے آویدن کر سکتے ہیں تو یہ تھی کہ اس کے لیے آویدن کیسے کر سکتے ہیں تو کیرل راجے ہر سال ایک پورٹل کھولتی ہے یہ چونکہ یہ ایک فاؤنڈیشن کے دوارہ چلائے جا رہی ہے لیکن اس میں سرکار کا بھی سیوگ رہتا ہے تو اس لیے سرکار جو ہے ہر سال ایک پورٹل کھولتی ہے جس کے تحت آپ آویدن کر سکتے ہیں اب بات کے لیتے ہیں کیا کیا دستاویجو کا ہونا آویشہ کا آپ اس کے انترکت آویدن کرتے ہیں تو آپ کا پہچان پتر ہونا چاہیے آواز سے پرماڑ پتر ہونا چاہیے کوئی بھی سرکاری ستیابت پرماڑ پتر ہو مطلب آواز رہنے کا پرماڑ پتر ہونا چاہیے سرکار سے ستیابت بردمان پر پچھلی بورڈ کی مارکشیٹ ہونی چاہیے اور جنم پرماڑ پتر کا ہونا آوید سکتے ہیں تب ہی آپ اس یوگنا کے انترکت آویدن کر سکتے ہیں اس ونسکول ون آئی ایس یوگنا کے لیے پتر تھا کی بات کرتے ہیں تو اس کے انترکت اس مبت او آئی یوگنا کے لیے چینیت ہونے کے لیے آپ کا انک مائنے رکھتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھلے ہی آپ آرتھک روز سے پچھلے مابتنٹوں کے انترکت آتے ہیں لیکن آپ کی انک کونجی کا بھی چین ہونگا مطلب آپ چاہے آرتھک پچھلے پن کے انترکت آتے ہیں لیکن آپ کا انک اچھا نہیں ہے جو آپ کا انک دسویں واروک جو مارٹ شیٹ ہے اس میں انک آپ کے پرتی ستہ گریو جیسن کے انترکت پرتی ستہ اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ اسی وجنا کا لاب نہیں لے سکتے وارسک آئے کا لگ بک دو لاکھ روپ پرتی ورٹ سے کم ہونی چاہیے ساتھ ہی پچھلا ووٹ پریکشا انک جو ہے ساٹھ پرتی ستہ سے اوپر ہونا چاہیے سرکاری چھتر کے کرمچاری نہیں ہونا چاہیے مطلب ماتا پتا سرکاری چھتر کا کرمچاری نہیں ہونا چاہیے یا پھر شم بھی سرکاری چھتر کا کرمچاری نہیں ہونا چاہیے اتیاز میں کوئی بھی ریکورڈ خراب نہیں ہوا ہو وہی اس یوجنا کا لاب لے سکتا ہے تو یہ تھی پرنس ون اسکل ون آئی ایس یوجنا جو کی کیرل راج کے انترکت سنچالیت ہے اس یوجنا کے وارے میں آئی ووپ میں نے ساری جانکاری دے دیئے اس یوجنا کا جیسے ہی اگر پورٹل کھلے گا تو اس کے وارے میں بھی ہم آپ کو ترنس سوچت کریں گے اگر آپ بھی اس یوجنا کا لاب لینا چاہتے ہیں تو اس پورٹل پہ جرور ریشٹر کیجئے اور آپ اس یوجنا کا لاب لے سکتے ہیں پینس ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جانا اور چینل کو سبسکرائب تو کری لینا کیونکہ ہم اسی طرح پر تھی دن ایک ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک سرکاری یوجنا سے افغت کراتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیوات